اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کو ویلکم کرتی ہوں ایک نئے شو میں جس کا نام ہے فیبل آف فیوچر اس شو میں کیا ہوگا اس شو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مستقبل کے بارے میں اور ساتھ ساتھ جو بھی آپ لوگوں کے آج کل مسئلے مسائل چل رہے ہیں بڑا آج کل کرائسز کا معاملات چل رہے ہیں کرونا کافی برا پھیلا ہوئے ہیں بہت سارے لوگ اپنی فیوچر کو لے کے کافی انسرٹن ہیں اور بھی اس کے علاوہ کافی زیادہ کچھ لوگوں کے روحانی مسائل چل رہے ہیں کچھ لوگوں کے جسمانی مسائل چل رہے ہیں ان سب کو ہم لوگ کیٹر کریں گے اس شو کے اندر اور وہ ایسے کہ ہم ڈیفرنٹ جو شو بجات ہیں جیسے کہ اسٹرولوجی ہے پامسٹری ہے نیبرولوجی ہے اور آج کل ایک نیا شعبہ آیا ہے جس کا نام ہے ٹیرو کارٹ ریڈر اس کے ذریعے ہم لوگ جو ہے وہ آپ کو گائٹ کریں گے آپ کے مستقبل کے بارے میں بھی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے مسئلوں کا حل بھی بتائیں گے تو ناظرین اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے بہت مشہور روحانی عامل ہے وہ استخارہ سپیشلسٹ ہے جو کہ استخارہ کے ذریعے روحانی مسئلوں مسائل کے بارے میں پتاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا نہ صرف استخارہ کے اوپر ہولڈ ہے بلکہ اسٹرولوجی میں بھی وہ ماہر ہیں نیبرولوجی میں بھی ماہر ہیں ٹیرو کارٹ ویڈنگ کے اندر بھی جو ہیں وہ ماہر ہیں اور ان سارے شعبہ جات کے ذریعے وہ ہمیں گائٹ کریں گے اور پتائیں گے کہ آپ ناظرین لوگوں کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اور جو مستقبل کے مسئلے ہیں ان سب کے بارے میں ہم جانیں گے اس شو کے اندر تو ناظرین ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے آج بڑے ہی معلوم گیسٹ کو داؤجی داؤد اسلام علیکم سر جی والیکم کیا حال چال ہے آپ کا شکر اللہ تعالی جی سر اب انٹرڈاکشن تو میں نے دے دیا اب آگے آپ نے بات کو لے کے جانا ہے اور آپ نے ہمیں گائٹ کرنا ہے میں ٹیرو کارٹ ویڈنگ سے سٹارٹ کروں گی کیونکہ یہ ایک ذرا ریلیٹیو لی نیو ہے اسٹرالوجی کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے نیمرالوجی کے بارے میں بھی پتا ہے پامسٹری کے بارے میں بھی پتا ہے پامسٹری کو میں نے نہیں منشن کیا تھا پامسٹری کے اندر بھی ان کا کافی عبور حاصل ہے ان کو تو کائنٹی سر ہمیں ذرا ٹیرو کارٹ ریڈنگ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے دیکھیں آئیشہ آپ نے مختلف شبہ حاجات کی بات کی جس طرح آپ نے ٹیرو کارٹ کی بات کی نمرولوجی کی بات کی آسٹرولوجی کی بات کی اور استخارہ کی بات کی بیسیکلی یہ روحانیت کی ہی مختلف شاخیں ہیں ہم نے ان چیزوں سے تشخیص کرنا ہوتی ہے سب سے جو اہم بات ہے وہ تشخیص کرنا ہوتی ہے جب ہم پامسٹی کی بات کرتے ہیں ہاتھوں کی لائنوں کی بات کرتے ہیں تو ہاتھوں کی لائنیں بولتی ہیں جس طرح چہرے کی بات کرتے ہیں تو شخصیت بتاتی ہے چہرہ شناسی بتاتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو آپ کے معاملات کیا ہیں آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو اگر ہم آسٹرالوجی کی بات کرتے ہیں تو ستارے و السمائی ذات البروج ستارے بتاتے ہیں کہ ہم نے جس طرح کے اس آسمان کو برجوں کے درمیان سے نکالا تو بارہ ستارے بتاتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کیا ہے آپ اپنی زندگی کس طرح لے کے جا رہے ہیں آپ نے فیصلے کون سے کرنے ہیں اسی لیے جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں حدیث کی بات کرتے ہیں تو تب بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی بات کرنا ہو جب بھی کسی چیز کے اوپر آپ کو کوئی چیز یا مشورہ درکار ہو تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو دیکھیں کوئی بھی کام ہو زندگی کا اگر کام پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو جب آپ اپنے کاموں میں اللہ کو ساتھ لے لیتے ہو اللہ کی مدد کو ساتھ لے دیتے ہو تو اس کام میں خیر ہی خیر ہوتی ہے یہ تو ایک حقیقت ہے اور جب ہم اللہ کے جو معاملات میں اللہ کو ساتھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کاموں میں آسانیہ پیدا گاتے ہیں آپ نے جس طرح question کیا ٹیرو کارڈ کی سے کہتے ہیں دیکھیں یورپ میں باہر کے ملکوں میں ٹیرو کارڈ ایک science کے طور پر اور information کے طور پر اس علم کو لیا جاتا ہے لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں پندرمی صدی سے اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا تھا اور اٹھارمی صدی میں اس کے اوپر proper کام ہوا پہلے سے تاش کے پتوں کے طور پر کھیلا جاتا تھا مگر بعد میں جب ان کے اوپر کام ہوا تو یہ future کی prediction بتانے میں کام کرتے ہیں مثال کے طور پر جو ڈیک ہوتا ہے ٹیرو کارڈ کا وہ 78 کارڈ کا ڈیک ہوتا ہے اس میں ہم تین کارڈ اٹھاتے ہیں اور تین کارڈ میں پہلا کارڈ جو آپ کا گزرا ہوا وقت دوسرا کارڈ آپ کا موجودہ وقت اور تیسرا کارڈ آپ کے آنے والا وقت جو ہے اس کی نشان دہی کرتا ہے تو اس کی ایک انرجی ہوتی ہے وہ انرجی بتانے والے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اس انرجی سے وہ بات کرتا ہے اس انرجی سے بتاتا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے اب وہ کام کر رہے ہو جو آپ کرنا چاہتے ہو اس میں آپ کو ویٹ کرنا چاہیے یہ بڑا ایک interesting جو ہے یہ ایک نیا ایک چیز آئی ہے اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ پندروی صدی سے چل رہا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں I think it's relatively new اور تھوڑی سے اگر ناظرین کم کارڈ بغیرہ بھی دکھا دیں تو اور اچھا ہو جائے گا کہ ذرا ایک ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا وہ بھی ذرا اس سے familiar ہو جائیں گے دیکھیں ایشہ پاکستان میں بھی اب اس پہ کام ہو رہا ہے ہم نے مختلف ویڈیوز یوٹیوب چینلز کی اوپر بنائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر پراپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے امپروف کریں گے اگر آپ ان ٹیرو کارڈ کی بات کرتے ہیں تو سیونٹی ایڈز کارڈ کا جس طرح یہ ڈیک ہوتا ہے اس میں مختلف کارڈ ہر کارڈ کی اپنی اپنی لینگویج ہوتی ہے زبان ہوتی ہے اور انرجی ہوتی ہے وہ بتانے والے کی انرجی کے ساتھ ڈیپینڈ کرتی ہے مثال کے طور پر اس کارڈ کی اگر ہم بات کریں اگر ہمارے ناظرین یہ کارڈ دیکھ رہے ہوں تو اس کارڈ میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پرشان کن کیفیت میں اس کے پاس کافی چیزیں ہیں کافی چیزیں ہیں اور سامپ بھی کوئی نظر آ رہے ہیں اس میں سے نکلتا ہوا اگر ہم اس کارڈ کو دیکھتے ہیں تو وہ بندہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں کون سا فیصلہ کروں اپنی زندگی کے بارے میں یا اس کے پاس مختلف شعبہ آئی جات ہیں وہ فیصلہ تو وہ فیصلہ کرنے کے مراحل میں ہے کہ میں کون سا فیصلہ کروں اب اس کے اگلے جو نیکسٹ کارڈ ہوگا وہ بتائے گا کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا مثال کی طور پر نیکسٹ کارڈ یہ ہے اس میں ایک بزرگ کے پاس وہ جاہ جاتا ہے ایک لڑکی جا رہی ہے وہ بزرگ عورت گائیڈنس ہو رہی ہے گائیڈنس کے لیے تو یہ ہے کہ اگر آپ کنفیوس ہو تو آپ اپنے بڑوں کے ساتھ مشورہ کرو یعنی کہ یہ مشورے کا کارڈ آیا ہیلپ کا کارڈ آیا کہ بزرگوں سے ہیلپ ملتی ہے یہ کارڈ جو ہے مشورے کا کارڈ آ گیا مثال کی طور پر اب ہم نے تین کارڈ کے اوپر بات کرنی ہے تھرڈ کارڈ جو آیا یہ بھی وہی کارڈ مثال کی طور پر بزرگوں والا کارڈ ہے کہ اس میں بھی آپ اپنے بڑوں کے ساتھ روحانی بزرگ ہو سکتے ہیں آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں آپ کا کوئی جس سے آپ کی روحانی ہیلپ آپ کا گروہ ہو سکتا ہے جو آپ کو ہیلپ دیتا ہے اب یہ کارڈ جو نکالا جاتا ہے اب لاسٹ فورت کارڈ کی اگر میں بات کروں تو اس میں یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو مقصد حل ہو جائے گا یعنی کہ یہ اچیومنٹ کا آپ کی زندگی کے گول کا کارڈ کارڈ جو ہے جسی طرح سیمنٹی ایٹ کارڈ کا پورا جو ڈیک ہوتا ہے اسی میں آسٹرالوجی بھی آتی ہے اسی میں نمرالوجی بھی آ جاتی ہے اسی میں یہ کہ آپ کا پورا فیوچر بارہ کے بارہ زوڈک سائن اور سٹارز کے اوپر رائشہ کمال کی بات یہ ہے کہ سٹارز کے اوپر ویکلی ہورسکوب منتلی ہورسکوب لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے معاملات کیا ہیں اور ان کو آگے کونسا شعبہ اختیار کرنا چاہیے یہ انرجی بتاتی ہے یہ انرجی بتانے والی کہ جتنی پریکٹس ہوتی ہے اتنی ہی پرفیکٹ جو ہے اتنی ایکوریٹ آ جاتی ہے تو کیا ایسا ہوتے کہ اسٹرالوجی جو ہے یہ کسی کا نام جو ہے وہ پتا کچھ اور ہے کارڈ آپ کو کچھ اور بتا رہے ہیں دیکھیں ایشہ سب سے پہلے یہ کہ الحمدللہ ہمارا جو فارم ہے اس فارم میں ہم جو ایک جگہ پہ سکس سے سیون ملٹی جو چیزیں لے کے آ رہے ہیں اس میں کٹھا کمبائن کر رہے ہیں یہ فارم ہمیں کہیں نہیں ملے گا اس فارم میں ہے کیا اس فارم میں یہ جس طرح آپ ٹیروکارٹ کی بات کرتی ہیں جس طرح میں نے بات کی تھی پامسٹی کی بات کرتی ہیں نمرولوجی کی بھی بات کرتی ہیں پھر آپ ذائچہ کی بات کرتی ہیں برت چارٹ کی بات کرتی ہیں پھر استخارہ کی بھی بات کرتی ہیں پھر جن جادو جن لوگوں کے اوپر ایول آئی کا افیکٹ ہے ان کی بات کرتی ہیں وہ سارے ہم نے ساری چیزوں کو ملٹی اس جگہ پہ کمبائن کر دیا ہے یعنی کہ ہمارے شو میں شو کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو جون صاحب ان کا کوئسٹن ہوگا اگر وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ہمیں جواب دیا جائے تو ہم قرآن و سنت کی ہیلپ لیں گے اگر لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹیرو کار سے بتایا جائے ہم ٹیرو کار سے بات کریں گے اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ہاتھوں کی لائنیں ہاتھ بولتے ہیں چہرہ شناسی ان سے بتایا جائے تو ہم وہاں پہ بھی بات کریں گے اگر لوگ کہتے ہیں ہمارا برچارج جو ہماری ڈیٹو برت کے مطابق بات ہمارے جو صرف بارہ زوڈک سائن ہے پائیسیس ہے ایکوئرس ہے یہ مختلف جو زوڈک سائن ہیں ان کے اوپر بات کی جائے ہم اس پہ بھی بات کریں گے ہم ویکلی ہورسکوپ پہ بھی بات کریں گے منتلی ہورسکوپ پہ بھی بات کریں گے اور سب سے بار یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سلوشن بتائیں گے حل بتائیں گے حل میں کیا بتائیں گے ہم صدقے سے حل بتائیں گے ہم قرآن سے بھی حل بتائیں گے ہم اسم الحسنہ سے بھی حل بتائیں گے ہم جو جو لوگ جس طرح کا چاہتے ہیں ان کے لیے جس طرح کی بھی help ہے اس کو ہم لے کے آئیں گے تاکہ ہمارا form جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے وہ plateform واقع ہو جس سے لوگوں کی help ہو آپ کو پتہ ہے بنین اور انسان کی خدمت وہ کہتے ہیں کہ خدمت کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تے خاک رو بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت ہے یہ اگر کسی بنین و انسان کو مشکل سے نکال دیا جائیں اگر اس کو انسٹرکشنز ایسی مل جائیں اور ایک کمال بات یہ کہ صحیح وقت کا طائعن کرنا اور صحیح وقت پر فیصلہ کرنا یہ آج کے دور میں ایک بہت مشکل مرحلہ بن گیا ہے اگر کسی کو پتا چل جائے کہ میرے لیے آج کا دن بہتر ہے اور کل کا دن بہتر نہیں بسیکلی غائب کا علم سو فیصد اللہ کے پاس ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سارا غائب کا علم لا کے یہاں پہ کٹھا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کا ایمان خراب کرنا کیونکہ یہ ذرا کانٹوورشل ٹاپک ہے اس پہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک میں کاؤنٹ ہوتا ہے یا پھر یہ بات بہت سارے لوگ بلیو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم جو اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں تو یہ جو ایک misunderstanding ہے اور یہ تھوڑا سا ایک کانٹوورشل میں نے جیسے بلافز پہلے بھی استعمال کیا بڑا ایک ٹرکی ٹاپک ہے بڑی ایک تھن لائن ہے اور پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ اس لائن سے جیسے ہی تھوڑا سا قدم آپ کو در چلا جائے تو کبھی کبھار مسئلہ آ سکتا ہے اور آ بھی جاتا ہے تو ہم اس بات کو continue کرتے ہیں اور ہم پامسٹری کی طرف آئیں گے کیونکہ آپ نے ہاتھوں کے لکیروں کی بات کی لیکن اس سے پہلے لیں گے ہم ایک بریک